اور اگر آپ نے مینی محرک کیے تو یہی بندہ آخر میں کھڑا ہوگا میں وہ بھی بچا دوں اس وقت نہیں کوئی کسی پر رحم کرے گا اس وقت ہم لیکن کہ یہ بھائی ساتھ کر دے اور ہم تو صرف آپ ہی کے سپورٹر تھے آپ ہی کے سپورٹر تھے اگر خالی نعر مارنے کے لئے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے کام نہیں کرنا تھا اپنے خاندان کو لے کے روڈ پر کھڑا رہا ہو گوڑے سمجھ لیں اس بات کو چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ گرامے بازی نہیں چلے گی اسلام میں سیاستر پوری دلیل پکھی اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جیسے استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پیر نوم نے آپ سے اپنے اپنے مجھد ٹیک آور کرنے کے لئے کہہ رہا اور کوئی بحیث ہاں اس کی مطاعر ہوا اور جب تک پورٹہ لڑکا کے نیچے سے کوئی فتوہ کا پکھتا نہیں ہے مجھد چھوڑی نہیں ہے بس اتنی بات ہے ایک مسلمان جو مجھد میں انٹر ہوتا ہے تو بلنگ ایسی کام جانی چاہیتے ہیں ایسے حالات ہیں ہمارے وین چیروں کے اوپر اور بیساں کی اوپر بابے ہمارے سے پہلے مجھد پہنچ جاتے ہیں پہلی سب پکھنے لیتے ہیں ایسے جوانوں میں پھر ایسی دانتی برس کریں جو فلسطین میں برس کریں فمجھنے میں بھی بات آپ سب کو مطاعبہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر حصر اللہ تعالیٰ ارطاق صاحب کی اور ان کی زوجہ کی اس محنت کو رنگ لے کے آئے گا ہر شہر میں ہر شہر میں یہ آواز بلند کرنی ضروری ہے ہر شہر میں کہ اب وہ وقت نہیں رہا انہیں اس میں کچھ میں چلے گا کوئی بھی آ جائے گا مجھے پاکستان کی بول اسرائیل لگے اندر جائے ہیں انشاءاللہ نیتن جاہو کو سیز وائر کے لئے نہیں ون سٹیٹ سلوشن کی ون سٹیٹ ایک مسلمان کو چھو کرے گا دیکھیں ہر مسلمان کو